بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف بغول عمران خان جنہوں نے ساشیں کر کے ان کی حکومت گرائی تھی وہی لوگ آج کل عمران خان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں الگرس ملک میں ایک کیاوس کیسی سیچویشن ہے یہ صورتحال ملک میں جاری نظام کے لیے کس قدر خطرناک ہے اور اس مشکل اور گمبین صورتحال سے نکلنے کا قابل عمل حل کیا ہے یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے میرے ساتھ تشریف رہا ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیک صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے سر سکالر جناب رضا علاق صاحب اور ٹیلی فن لائن پر ہمیں جوائن کریں گے معروف قارب نگار اور مصنف جناب محمد آمیر خاکوانی صاحب آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایوب بیک صاحب الیکشن کمیشن نے پہلے پنجاب اسمبلی کا جو انتہاوات ہیں وہ ڈھلے کیا اور پہلے سے اپنی دی ہوئی ڈیٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اب کے پی حکومت کی طرف سے بھی جو وہ چل رہا تھا یہ معاملہ الیکشن کے نقاد کا اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ آٹھ اکتوبر کر دی ہے تو آپ یہ فرمائیے کہ اس کے اگینس جب پی ٹی اے گئی ہے کوٹ میں اور وہاں پہ یہ کیس انہوں نے فائل کیا کہ جناب آپ اپنے اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے خلاف پیٹیشن فائل کی ہے تو اب وہ جو بینچ تھا وہی ٹوٹ گیا ہے تو اس ساری پرولیٹیکل صورتحال جو اس وقت بن رہی ہے اس پہ آپ کا کیا تفسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصیم صاحب پہلے تو میں ایک قصولی بات کروں گا کہ جمہوریت اور انتخابات یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے یعنی جمہوریت کا جزو لا ینفق ہے انتخابات اور انتخابات کے بغیر جمہوریت کا کوئی نام و نشان نہیں ایک سال سے ہمارے ہیں یہ مسئلہ چل رہا ہے فرض کیجئے ایک سال پہلے یہ مسئلہ جپان میں پیدا ہوا ہوتا دو انتخابات ہو جاتے ہیں ایک نہیں دو انتخابات سال میں ہو جاتے ہیں جپان کی سری دیکھ لی اور بھی ملکوں میں کوئی عوامی مسئلہ پیدا ہو جمہوریت کا طرز عمل یہ ہے کہ فوراں عوام سے رجوع کرو آپ نے دیکھا کہ ایران ایران کی جنگ ہو رہی ہے اور انتخابات ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پترین ٹرکی میں زلزلہ آیا ہے کس قدر ہزاروں لوگ مر گئے اور ارب اور روپے کا نقصان ہو گیا لیکن طیب اردگان ایک سٹینڈ لیے ہوئے ہیں الیکشن چودہ مئی کو گئے دیکھیں جو جمہوری حکومت یا سیاستدان الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہے انہیں نہ سیاستدان کہنا چاہیے نہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہونا چاہیے جب ہم دوسرے ممالک سے اپنی جمہوریت کا اور یہ الیکشن کے انعقاد کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جمہوریت کا ان کی جمہوریت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ جس جمہوریت کو وہ فالو کر رہے ہیں ہم تو ان کی بدترین چیز تو ہم صرف ایک بات پہ ان کو فالو کریں اور باقیوں پہ نہ کریں تو یہ بھی تو کوئی مناسبات نہیں لگتی دیکھیں چلو اس کو بھی چھوڑ دیں سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت الیکشن نہیں ہوتے تو تیرہ انگست کو اس قومی سبلی کا آخری دن ہے جی برکل اگر اس وقت الیکشن نہیں ہوتے اور یہ مطالبہ سامنے آتا ہے کہ کٹھے الیکشن کرائے جو آ رہا ہے اگرچہ وہ مطالبہ سنجیدہ مطالبہ نہیں ہے کہ کٹھے الیکشن ہوں لیکن فرض کیجئے اگر کٹھے الیکشن کرانا مفید ہے فرض کیجئے تو کٹھے الیکشن کرانے میں ایک صورت میں تو آئین توڑنا پڑتا ہے اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ چار مہینے پہلے کرا لیے جائیں تو کٹھے بھی ہو جائیں گے اور آئین بھی قائم رہے گا اگر ہم چار مہینے بعد کراتے ہیں تو آئین تو پاش پاش ہو چکا آئین نہیں سملے گا کوئی ابھی تک ایک بھی حکومتی قانون دان بھی یہ نہیں کہہ سکتا چار مہینے بعد اگر الیکشن کا نکات ہوتا ہے تو ٹائم فریم کے مطابق نہیں ہوں گے تو آئین کیسے پاوال ہوگا یہ دو جو اسمبلیاں ہیں کہتے ہیں کہ کٹھے ہوں تو اگر کٹھے ہوں ان کو بھی چار ماہ بعد لے جائیں گے تو آئین تو پاش پاش ہو جائے گا ہاں یہ برکل ہے کہ اگر وہ کٹھے نہیں کیا جا سکتے دیکھیں قومی اسمبلی کا یا سندھ اسمبلی کا یا بجلوچستار اسمبلی کا مجہور نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی الیکشن کے نہیں کیا جا سکتا آپ فوری نہیں کیا جا سکتا ان کو تو تیرہ ان کا تیرہ گست پر چلنے کا کہا جا سکتا ہے قانونی طور پر لیکن پنجاب اور کے پی کے بارے میں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا جو اس کے مخالفہ الیکشن وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اسے آئین ہی ٹوٹے گا بھئی آئین تو ٹوٹے گا آئین نے اتنا واضح کہا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرو تو اس کا بڑا آسان حال یہ ہے کہ آئین بھی نہ ٹوٹے اور جو چار ماہ بعد اسمبلیے توڑنی ہیں وہ آج تالے کوئی چار سال بعد تو نہیں توڑنی چار ماہ یہ مسئلہ ہے وگر نہ ٹھیک ہے اگر اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اس کو وقت پر ہی کرا لے تو قانونی طور پر ٹھیک ہے لیکن پھر اس پر اتراز نہیں کیا جا سکتا اکٹھے ہوں جی پھر یہ کہنا ان کا انتہائی غلط ہوگا اکٹھے ہو پھر انہیں خود اپنے موہ سے کہنا چاہیے کہ جی الیکشن لگ لگ ہونے چاہیے انہیں پھر اپنے موہ سے یہ بات کہنی چاہیے یہ انصاف کا تقاضہ ہے کیونکہ نوے دن میں الیکشن کرانا کوئی جتنی چاہے تعویلات کرا لے جو چاہے حجت بنا لے نوے دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے یہ جو دو ففٹی فور ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر چل رہے ہیں اوہ چلنے میں کوئی رکاوٹ آگئی تو آپ یہ کوئی تاریخ نہیں دے سکتے اول تو الیکشن کمیشن نے جو آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے ظاہری طور پر ایک مزاق کیا ہے اس لیے کہ الیکشن کمیشن خود کہتا ہے چیف الیکشن کمیشن نے دس دفعہ کا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی طور پر تاریخ دے ہی نہیں سکتا یہ چیف الیکشن کمیشن نے تقریباً دس دفعہ کا ہے پچھلے دو ماہ میں ہم سے کہتے ہیں کہ تاریخ دو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ٹالٹ لیہ کرنا ہے ایک وقتی تو تو الیکشن کمیشن کو کیا ہوگا آٹھ کے اوپر کے لیے تو الیکشن کمیشن نے دی تھی الیکشن کمیشن تو مجاز ہی نہیں ہے بالکل ٹھیک کہیں گے الیکشن کمیشن تو بالکل مجاز نہیں ہے تاریخ دینے کا الیکشن کمیشن صرف دی ہوئی تاریخ وہ صدر دے وہ گورنر دے وہ ان کی دی ہوئی تاریخ پر الیکشن کمیشن 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 ہے لہذا ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو الیکشن نہیں چاہتے وہ آٹھ اکتوبر کو بھی ہرگز نہیں چاہتے پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آج سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے اس سے زیادہ سن آٹھ میں تھا اس سے زیادہ سن تیرہ میں تھا سیکیورٹی کا مسئلہ آج سے زیادہ تھا آپ دیکھ لیجی ریکارڈ دیکھ لیجی یوپکس صاحب آگے چل کے بات کرتے ہیں اس پہ کہ جی کیا آٹھ اکتوبر کو بھی فیزبل ہوں گے یا جو وجوہات اس وقت بتائی جا رہی ہیں کیا آٹھ اکتوبر کو وہ ریزولف ہو جائیں گی اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ معروف صحافی اور کولم نگار جناب آمیر حاکوانی صاحب لائن پہ ہیں آئیے اس موضوع پہ جو ہے ان کی بھی رائے لیتے ہیں آمیر حاکوانی صاحب اسلام علیکم جی وارکم اسلام جناب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ایک پٹیشن پی ٹی آئی نے فائل کی تھی کہ جو الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں اس کی جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ کوٹ جو ہے وہ تیہ کرے کوٹ نے اس کی ہیرنگ کرنی تھی وہ معاملہ چل رہا تھا آج اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ بینچ ٹوٹ گیا ہے یعنی آپ آپ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا اور جو اس وقت عدلیہ میں جو وضع انداز میں رفٹ نظر آ رہی ہے آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے دیکھیں جو بینچ تو جو ٹوٹا ہے وہ تو خیر قابل فہم تھا جسٹس قاضی فائل جسٹس جسٹس قاضی فائل جسٹس اب کوئی کالی ایک فیصلہ آیا تھا وہ علاقہ کیا تھا پتہ ہے کہ وہ بیس نمبروں حافظ قرآن کو نمبر دینے کے والے سے کیا تھا تو اس پہ انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں سو موٹو کے والے تھے وانیٹی اور ہاتھ وانیٹی فور تری کے والے تھے انہوں نے اپنا فیصلہ تھا اس میں پوائنٹ سے کچھ اور ان پوائنٹ کو جسٹس امین صاحب نے بھی سپورٹ کے تھا دائی جی فیصلہ تھا تو انہوں نے قادی فائل جسٹس صاحب کی فیصلے میں تھا کہ جب تک کوئی پروسیزن ہی بن جاتا تو موٹو کے والے سے بھی اور بینچز کے والے سے تب تک کوئی اس طرح کے نیکس سپیشل بینچ بننے چاہیے تو جسٹس امین الدین صاحب جب اس فیصلے کو انڈورز کر چکے تھے اس پر سائن کر چکے تھے ساتھ و انہوں نے پھر دہر ہے اس سپیشل بینچ میں بننے کا بیٹھنے کا نہیں تجواز تھا اس کا جانا ٹھیک تھا تو اب تو صورتہ لیے ہے کہ چار اکنی بینچ ہو گیا ہے اور ان کے جانے کے بعد وہی بینچ پر رکار ہے اور کل غیرہ سالے غیرہ مجھے اس کی سماعت ہوگی تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس اب آگی جائے گا اور اس میں ایک ایڈوانٹیج اب یہ ہو جائے گا ان کو جو بینچ کو اگر کلور جائے 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 چامل ہوتا تو کیس تمہارا سے سننا پڑتا ہے خاص طور پلیکشن کمیشن کے وکیلوں کو سننا ہو جائے دو تین دن جو سماعت کے ہوئے اب یہ جو اسو چار جائے سبان فادر جائے سبان موجود ہیں وہ ظاہر اس کو سن رہے ہیں پہلے سے سن چکے ہیں اور معاملہ آگے بڑھے گا اور میرا خیال ہے کہ ایک آدین میں اس کا فیصلہ آ جائے گا اور بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو تاریخ آگے بڑھائی ہے وہ غلط اور غیر آئی نہیں ہے اور کوئی حق کا حاصل نہیں تھا کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا ہی پچھلا سارا موقع بھی یہی رہا ہے کہ بھئی صدر کہ بھئی یہ ڈیٹ جو ہوں کہ ہمیں اختیار نہیں ہیں اور اس سے صدر کو انہوں نے اسپری بورڈ کی ساتھ لے مطابق پجاب میں صدر مملکت کو ہی کہا گیا ڈیٹ دینے کا مشاورت کے ساتھ انہوں نے ڈیٹ دی الیکشن کمیشن نے جب یہ ڈیٹ بڑھائی اور خاصل سے ان کا دلیل تھی کہ دیرزنگ بخطرہ یا سپورٹ نہ ہونے کا یا ساری اس میں انہوں نے کیونکہ صدر سے مشاورت نہیں کی تو میز اور بلہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کی خلاف الیکشن کمیشن اخلاف ہی جائے گا دیرے کانونی مہارین کے مختلف عراہ ہیں لیکن میری ذاتی رائے میں سے لگ رہا ہے کہ بینچ کا فیصلہ یہ کا دن میں آ جائے گا اپنے پورٹ کی چلے اللہ خیر کرے حقوانی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ عدالتی اصلاحات کے نام پر حکومن نے جو قانون سازی شروع کی ہے آپ کے خیال میں یہ درستک نام ہے اور یہ صحیح وقت تھا دیکھیں اصولی دور پہ تو دو اصولی دور پہ میں سے لوں ایک تو یہ کانون سازی رہے پارلیمنٹ کا کام ہے ان کو کرنی چاہیے قوانین بنانے ان کا ہی اختیار ہے ان کو بنانے چاہیے لیکن یہ جو وقت ہے آپ نے بلکل درست کہا کہ یہ وقت یہ ایک سوال ہے کیا یہ ٹائمنگ اس کی ہے یہ تو خالصتن بدنیتی کی بنیادتی لگ رہا ہے اور دیکھیں قوم اسمبلی بھی ہے بلکل لگڑی قوم اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں اور ایسی اپوزیشن کہ اپوزیشن نے واپسی کی کوشش کی اور ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں واپسی کی کوشش میں اور ان کو سپیکر نے اور انہوں نے جازت نہیں دی اور آنے نہیں آنے دے رہے علاقہ ان کو اسریفوں کا سارا ایشو وہ واپس لے کے سب آنا چاہتے تھے تو یعنی ایک ایسی قوم اسمبلی ہے جس میں اپوزیشن بھی نہیں ہے ایک صرف اتحاد ہے وہ موجود ہے پی ٹی ایم کا اور براہ نام دو تین چار یا منعرف لوگ ہیں بھی اس بائیس پی ٹی ای کی لوٹے جن کو ہم کہتے ہیں عام السلام تو ایسی جو قوم اسمبلی تو ایسی بستی کریڈیبلیٹی سب چیزیں کافی مشکوک ہیں اور پھر یہ سب جو قوانین قراران صاحب جسے نہ کی گئی ہے تو صاحب نظر آ رہا ہے کہ ان کو چونکہ اس وقت ساری قوتیں ریکھیں حقیقت ہی ہے کہ پاکستان میں موجود تمام تر زمینی قوتیں ہیں تمام تر آدارے اس وقت پی ٹی ای کی خلاف ہے یکسو ہیں متحد ہیں اور پوری طرح ان کا آخری حد تک جا کے وہ پی ٹی ای پر رکھن جاتی ہیں کہیں سے جو تھوڑا بہت ریلیف ملنے کے امید ہے وہ عدلیت تو اس قانون سازی کا واضح طور پر مقصد عدلیت کے پر قدرنے کی کوشش ہے اور خاص طرح کیونکہ اختیار سماعت کے دکتانے لگانے کی ہے وہ تو عدلیت کی آزادی پر سیدانت ہے باقی یہاں تک پروسیڈر بات ہے میں اس میں کوئی اتراز نہیں میں آزادی دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے تو موٹو کے والے سے یہ بینچرز کے والے تھے اگر پروسیڈر ایسا بن جاتا ہے تین لکنی تین ار تین تین ججز اگری کمیٹی فیصل لگ رہے تو اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں اور جن میں لگ رہا ہے کہ ان کو عدلیت کی حلاف استعمال کیا جائے گا میرے تو خیال ہے کہ اس کو جنیشل ریویو بھی ہو سکتا ہے عدلیت ایک اپنا ایک بڑا بینچ بنا کے لارڈر بینچ بنا کے یا ممکن ہے فل کولڈ بنا کے اس قانون سازی کے جائدہ بھی لے سکتی ہے کہ یہ اس کا یہ درست تھا یا نہیں اس کا مقصد کیا ہے اور کیا تھا تو یہ اسے دیکھنا اسی اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے حاکوانی صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ عدلیہ میں ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا اور عدلیہ جو ہے اس حوالے سے فیصلہ دے دے گی کوئی نہ کوئی ایک ڈیٹ دے دے گی الیکشن کے نقاد کی تو لیٹس پورٹس کے ہمیں ایک ڈیٹ مل جاتی ہے عدلیہ کی طرف سے تو آپ کے خیال میں الہدہ الیکشن بہتر رہیں گے یا تمام صوبوں کے ایک ہی دن جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ مفید رہیں گے پاکستانی دیکھیں یہ اس وقت جو حالات تعلق ہو رہے ہیں اس کے مطابق دیکھیں رب میں تو یہ کہتا ہوں یہ کوئی دلیل یا بیعث کا موضوع ہے ہی نہیں کہ اس میں پہلے کٹھے ہونے چاہیئیں جو الگوں نے چھیکیئیں تو اصل بات یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اگر آئین میں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ چیز پہلے ہی آئین بنانے والوں نے آئین سازوں نے اور آئین کو بنے پچاس سال ہو گئے ہیں تو یہ بات پہلے ہی تحق کر دی جاتی کہ سبازی اسمبلیاں جو ہے وہ الگ سے تعلیل ہوئی جاتی یعنی کہیں پہ یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ سبازی اسمبلی واقع سے پہلے لی تعلیل نہیں ہوگی اگر ایسا ہوتا آئین بنانے والوں کا اور آئین رکھنے والوں کا اگر یہ خیال ہوتا کہ قومی اسمبلی اور سبازی اسمبلیوں کو ایک اٹھائی صرف ٹوٹھنا ہے اور الگ الگ نہیں ہو تو یہ بات شامل کی جاتی جب کیسے نہیں ہے آئین واضح ہے کہ سبازی اسمبلیاں کے تعلیل ہو سکتی اس میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کوئی شرط نہیں ہے تو جب اسمبلیاں تعلیل ہو چکی ہیں پھر آپ دیکھیں سمبلی زہلیل ہونے کا جب اکدمہ گیا آئی کورڈ میں بھی اور آئی کورڈ میں بھی گیا اور سپرین کورڈ میں بھی گیا وہاں بھی یہ پوائنٹ نہیں اتنا اٹھایا گیا اور مختلف حذر بنایا گیا اور سارے چیزیں بنائے گی تو بات یہ ہے کہ جو الیکشن آئین کے مطابق خواہی سمبلیوں کے ڈیٹ تہہ ہوئی ہے اسی پہ ہونا چاہیے اگر ہم اس کو دو چیزیں ہیں ہم الیکشن کمیشن کو یہ حق دیں گے تو ہم الیکشن کمیشن کو خوفناک طاقت پر بنا دیں گے اسے اختیار اسے بہت بڑھا دیں گے بہت مقصی کر دیں گے جو بہت جہیدست ہوگا اور آپ دیکھیں وزیراعالہ کا بھی اختیار ختم کر رہے ہیں ایک وزیراعالہ جو منتخب نمائندہ ہے جو عبام کا منتخب ایوان میں اسے اتماز حاصل کرتا ہے اتماز کو ووٹ لیتا ہے اسے منڈیٹ آسل ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ہم مزید کلیر فریش منڈیٹ کے لیے عوام میں جاتے ہیں پتیر میں بعد الیکشن ہو جائے ایک الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمیشن جو ایک ملازمی ہے ایک طرح کا اگرچہ اس طرح آئینی ایک ادھارہ ہے لیکن بہرحال پھر بھی وہ کے عوام کا منتخب نمائندہ تو نہیں ہے وہ اٹھا کے پوری اسمبلی کے منڈیٹ کو اٹھا کے پھینک دے اور اپنے مرضی سے چھے منہ آگے کر دے چھے منہ آگے کر سکتا ہے تو مزید چھے منہ آگے کر دے گا ایک سال پر کے کر دے گا جو بہت جوہاد بتائی گیا وہ اتنی کمدور ہیں کہ اکتوبر دوہزار تیس میں بھی یہی مسئلہوں کے جو آج ہیں اور تو یہ مطلب ہے پھر تو یہ خطرہ ہی ہے خدا نہ خطرہ اکتوبر دوہزار چوبی تک بھی یہ چیزیں چلتی رہیں گی حاکونی صاحب آپ کی وہ انٹرپٹیشن آئین کی بتا رہے ہیں اس کو اگر ہم منے اور جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں ان کے انتہابات جو ہیں وہ فوری طور پر ہو جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو جنرل الیکشنز ہیں ان کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ ڈیو ہے تو فوری طور پر پہ پہلے ان اسمبلیوں کے انتہابات پھر وہ جو ہے ایک جنرل الیکشنز ہونا یہ ملک میں الیکشنے الیکشن کھیلنے والی بات نہیں ہو جائے گی پر دیکھیں جنرل الیکشن میں تو پہلی بات تھے جنرل الیکشن میں تو پانچ مہینے باقی ہیں وہ تو ابھی دی اگست میں دور ختم ہونا ہے اس کے بعد جا کے اکتوبر میں جا کے ہونا ہے تو پانچ مہینے کے ٹائم ہے پانچ مہینے خاصا ٹائم پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں اس بات کی کیا گرانٹی ہے کہ اکتوبر میں ایلیکشن ہو جائیں گی کوئی کہیں بھی آپ کو ایسا ہے کہ آپ کو گارانٹی کہیں پہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ آٹھ اکتوبر جو چیف ایلیکشن کمیشنر فرض کر رہے ہیں ہم اگر فرض کرتے ہیں جنہاں جی چیف ایلیکشن کمیشنر نے آٹھ اکتوبر کو ڈیٹ دے دی تو آٹھ اکتوبر کوئی کومی سمجھے کہ ایلیکشن بھی ہو جائے یا آٹھ دی تو اٹھارہ کو ہو جائے چلے ساٹھ دنوں میں اٹھارہ تک ویسے بھی ہونا ہی ہے صرف وہ کوئی ڈیٹ بن جائے تو ایلیکشن ہو جائے کس کیا گارانٹی ہے اس بات کی پی ڈی ایم حکومت سر توڑ کوشی کاری ایلیکشن سے بھاگنے کی کیونکہ ایلیکشن میں بہت بری ایک بطرین شکست نظر آ رہی ہے سارے سر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھوٹر مجالٹی پنجاب اور کے بی میں جو اگلیا ہے وہ ان ساری جماعتوں کی میڈییشن کروا سکتی ہے نا کسی ایک ڈیٹ بے کہ جی آو مل بیٹھ کے ہمیں ایک ڈیٹ دے دو اور اس پہ الیکشن کروا لو بات یہ نا میڈیشن کے لیے پی ڈی ای تو تیار ہو رہی ہے پی ڈی ای تو آپ دیکھیں وہ تو الیکشن کے دور وہ تو گئی بر اشارے دے چکی ہیں تو تیچھے ہٹنے کا بھی دے رہی ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ سپرکورٹ نے کہا کہ تیسی تیپرچر کام کرنے کی دیانے کر رہے ہیں اس میں بھی آگئے ہیں پی ڈی ایم کسی بھی صورت کنی جائے ابھی آپ دیکھیں گا سوبر سے پہلے جب الیکشن کا ٹائم آئے گا پھر یہ مردم شماری کا عشو آئے گا ڈیجنل مردم شماری تقیباً ہو چکی ہے کچھ رہتی ہے تو پھر کہیں گے مردم شماری کے حساب سے نئے حلقہ بندی ہیں یعنی اس کی بیسز پہ نئے حلقہ بنیاں ہوگی یہ دوہزار چوبیس تک لے کی جائیں گے اور ان کا بس ترے تو چوبیس سے بھی آگے لے کی جائیں الیکشن میں چونکہ ان کو شکست نظر آ رہی ہے اس لیے بھاگ رہی ہے اور یہ بے کوئی وعدے ہے بہت ہی کلیر رہی ہوا اور آنہ صلو اللہ کا یہ کہنا کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے تو یہ تو پھر یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ذاتی جنگ ہے انتقام کی جنگ ہے اور مضلی اپنے بیان سے انہوں نے ڈینائل کر دیا کہ جی یہ میں نے سیاسی بات کی تھی کھڑ گیا ان کا اپنا وہ تھا دیکھیں میری کالی میری جنرلس سے بات ہی جس نے انٹرویو کیا ہے تو تو ریکارڈنگ موجود ہے ہر چیز موجود ہے کہیں ڈینائے کر سکے آج تو اب نسی چیتے بچ نہیں سکتے نا بلکل ٹھیک ہے حاکوانی صاحب میں میں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ جناب جزاک اللہ رضا علاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی عامر حاکوانی صاحب جو آئین کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ہمیں یہ بتائیں کہ ایک نظریاتی ریاست میں آئین کی کیا اہمیت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وسیم صاحب وسیم صاحب دیکھئے آئین چاہے وہ نظریاتی ریاست ہو اور ویسے غیر نظریاتی ریاست تو کوئی بھی نہیں ہوتی نظریہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ایسی ریاست ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر قائم کی گئی اس کے علاوہ جو ریاستیں ہیں ان کا بھی اپنا اپنا کچھ نہ کچھ نظریہ ضرور ہوتا ہے دیکھئے آئین بنیادی طور پر ریاست اور اس کے سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں اس میں شہری بھی ہیں اس میں دیگر ادارے بھی ہیں ان کے درمیان ایک ماہدہ ہوتا ہے اور ساتھ یہ کہ جو ریاست ہے اس کے مختلف اداروں اور ریاست کی اوپر خود پابندیاں لگائی جاتی ہیں پابندیاں اس سینس میں کہ ریاست کا فرض کیا ہے اپنے شہریوں کے لیے اور کس طرح مختلف اداروں کا اپس میں توازن طاقت کا اور اختیارات کا خطہ کیا جائے گا یہ آئین کے ذریعے کیا جاتا ہے اب جہاں تک شہریوں کا تعلق ہے ان کے فرائز کی ہیں وہ پھر ہمیں قانون کے اندر دکھائی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں قانون کی پاسداری کرنی ہے یہ شہریوں کا کام ہے آئین کی پاسداری بنیادی طور پر جو ریاست اور اس کے ادارے ہیں ان کا کام ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں ویسے تو اگر آئین کی تاریخ دیکھیں یہ مغرب میں کہا جاتا ہے کہ جو پہلا آپ کو ایک سٹرکچرڈ آئین ہے وہ برطانیہ میں میگنا کاٹا کے طور پر دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہت پہلے سٹرکچرڈ آئین ہمیں خلافتہ راشتہ میں نظر آنا شروع ہو گیا ہوا تھا کہ بنیادی طور پر حاکمیت اے اللہ صرف اللہ دلہ کی ہوگی تمام قانون سازی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتی ہوئے ہوگی اور جتنے معاملات ہیں اس ریاست کے وہ عوام کی مشاورت کے ساتھ تیہ ہوں گے یہی قوانین یہی چیزیں ساری آپ کو آج کی جدید ریاست میں بھی دکھائی دیتی ہیں اب یہ علیدہ بات ہے کہ وہ جب جیسے جیسے ایک ارتقاء ہوتا ہے ریاست کا اس کے ساتھ پھر آپ کو پلرز آف دی سٹیٹ یا پلرز آف دی گورنمنٹ کہہ لیں ان کو علیدہ کرنے کی ضرورت پڑ گی جیسے سپریشن آف پاورز کا پرنسپل کہتے ہیں آج کل اس میں ایک مکننہ ہے ایک انتظامیہ ہے اور ایک عدلی ہے ان تینوں کے جو آپس میں تعلقات ہیں جو اختیارات ہیں ان کو بھی آئین کے ذریعے ہی تیہ کیا جاتا ہے اور قدغن بھی آئین کے ذریعے ہی لگائی جاتی ہے کہ کون کس طرح کن کاموں کو کر سکتا ہے دوسروں کے معاملوں میں مداخلت نہیں کر سکتا اور پھر یہ کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ہر صورت میں تحفظ دیا جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں پاکستان جو کہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے تو ہماری جو قرارداد مقاسد جو پاس کی گئی بارہ مارچ انیس سو ننچاس میں اور پھر اب ستہتر کا جو کونسٹیٹوشن ہے اس میں بھی جو آرٹیکل ٹو ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ بنیاد جو ہے ہماری آئین کی وہ اسلامی ہیں یعنی یہ کہ حاکمیت اللہ صرف اللہ طلاقی ہوگی اور وہ حاکمیت جو ہے it is a sacred trust اور اس کو استعمال کیا جائے گا اس مقدس امانت کو استعمال کیا جائے گا عوام استعمال کریں گے منتخب نمائدوں کے ذریعے تو یہ ساری چیزیں جو ایک جدید جمہوری ریاست میں آتی ہیں ہم مغربی جمہوریت کے بات نہیں کر رہے اس میں اور بہت ساری ایسے علتیں ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں لیکن بنیادی اسلامی جو اصول ہیں وہ ہمیں دکھائی دے دیتے ہیں یہاں پہ اب چاہے وہ جدید ریاست میں لکھا ہوا آئین ہو نا لکھا ہوا آئین ہو اس بحث میں ہم نہیں جاتے لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ جو اسلامی ریاست کی تاریخ ہے اور پاکستان کا جو آئین ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں سکم موجود ہے ہم ان کو مثلا آرٹیکل فورٹی فائیو ہے کہ جو صدر کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ سزائے موت یا سزا کو معاف کر سکتا ہے اور خاص طور پہ سزائے موت کے حوالے سے پھر یہ آتا ہے کہ وہ تو بہرحال جو مقتول کے غرصہ ہیں قرآن پاک نے ان کو اور اسلام نے ان کو وہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے معاف کریں چاہے خون بہا لیں اس کے بدلے میں اور چاہے وہ اس کو قتل کریں اس کے بدلے میں وہ ریاست کے ذریعے ہوگا یقیناً وہ قتل خود تو نہیں کریں گے اسی طرح آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو جو ہے ہمارے آئین کا اس میں واضح طور پہ ایک یہ اسلام سے کانٹرڈکٹری متضاد چیز موجود ہے کہ جو ہمارے گورنرز ہیں یا صدر ہیں اور اسی طرح کچھ اور عالی اہدیدار ان کو انڈیمنٹی حاصل ایمیونٹی حاصل ایسل میں ایمیونٹی سے مراد کہ ان کو استثناء مل جاتا ہے کہ عدالت ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی ہمارے اسلام کے مطابق اور ہماری جو تاریخ ہے خلف راشدین کی لے لیں اور بعد کی لے لیں اس کے اندر ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا طاقتور سے طاقتور شخص جس مرضی بڑے عوضے پہ ہو عوام کی عدالت میں وہ جواب دے اور عوام کی عدالت سے مراد آئین کے ذریعے وہ عدالتوں کا پورا نظام بنایا جاتا ہے اس میں وہ جواب دے ہیں اسی طرح یہ بھی جو اسلامی نظریاتی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ قرآن نے میں کچھ اور اصول بھی دیئے ہیں مثلا یہ کہ جب زمین پہ تمکن اللہ تعالیٰ تا کرے تو پھر اس حکومت کا اس ریاست کا فرض ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے زکاة کا پورا نظام قائم کرے عمر بالمعروف نہیں آنے المنکر کا پورا نظام قائم کرے اچھا اس چیز کے لیے تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ انہوں نے بڑی جد و جہد بھی کی اور نائنٹین نائنٹی سائون میں آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کا دوسرا دور حکومت تھا تو اس وقت ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی ملی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اطاع کی اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ نے پوری ایک تحریک چلائی مطالبہ تکمیل دستور خلافت کے نام سے اور اس میں ان تمام سکم اور اس کے علاوہ بھی چند ایک ہے مثلاً مثال کے طور پہ جو یہ فیڈل شریعت کوٹ بنائی گئی تھی لیکن اس کے ہاتھوں میں دو زنجیریں اور پاؤں میں دو بیڑیاں ڈال دی گئی تھی کہ وہ جو فیملی لا کے میٹرز ہیں آئیلی قوانین اس کو چھیر نہیں سکتی اور جو فینانشل قوانین ہیں مثلاً سود کے حوالے سے جو بھی معاملات اس کو چھیر نہیں سکتی تو ان قدگنوں کو دور کیا جائے ساتھ یہ کہ جو قرارداد مقاصد میں اور ہمارے آئین کے آرٹیکل ٹو اے میں جو بنیادی طور پہ اسلامی دفعات کی جو اساس ہوتی ہے بنیاد ہوتی ہے جو موجود ہے حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی جو قانون سادھی اور قرآن اسپنیت کے مطابق ہوگی منافی نہیں ہوگا منافیت کو ختم کیا جائے گا اور ساتھ یہ ہے کہ عوام کی جو اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ انوالمنٹ کے ساتھ ان کی پاٹیسیویشن کے ساتھ ان کے مشورے کے ساتھ سارا معاملہ چلائے جائے گا اس کو تمام کانسٹیوشن کے اوپر ایک اوور رائیڈنگ اختیار دیا جائے کہ تمام باقی کانسٹیوشن اس کے نیچے رہ کے اس کے تابع ہو کے کام کرے گا تو بہرحال یہ ایک جدو جہد ہے ایک کوشش ہے یہ ہماری جاری بھی رہے گی اور جہاں جہاں پہ ہم آئین کے اندر جو اس کے اندر سکم موجود ہیں ان کو دور کرنے کی بات کریں گے وہیں پہ پاکستان کے آئین میں جہاں جہاں پر اس کے اسلامی اقدار اور تشخص موجود ہے اور یاد رکھئے وہ چیزیں جو کے آئین کے اندر غیر اسلامی نہیں ہیں جب ایک یہ مہدہ اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے تو ان کی پاسداری کرنا بھی تمام سٹیک ہولڈرز پر لازم بن جاتا ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پوری بات کا تو ناظر اور اس کو جب ہم سم اپ کریں تو ایک نظریاتی ریاست کا آئین اگرچہ دیگر ریاستوں میں بھی آئین ہوتے ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ نظریہ ہوتا ہے لیکن اسلامی نظریاتی ریاست کا دوسرے سے یوں مختلف ہو جاتا ہے عیوبیق صاحب رضا اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آئین پاکستان کی بنیاد جو ہے نا وہ اسلام ہے انہوں نے بانی تندیم اسلامی ڈاکٹر اشرا ریمن صاحب کی طرف سے اپنے دور میں چلائی گئی تکمیلے دستور خلافت کی تفصیلات بھی ہمارے ناظرین میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ بانی تندیم اسلامی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ پاکستان کا باپ ہے اور جمہوریت پاکستان کی ماں ہے آپ ان کے اس موقف کو اس ڈاکٹرائن کو کس حد تک درست سمجھتے ہیں دیکھئے پاکستان کے قیام پر تصدیق مہر کسی نے ثبت کی انیس سو چھالیس میں مسلم لی کی کامیابی نے اور وہ جمہوریت کے ذریعے تھی انتہابات تھے جمہوریت تھی وگرنا اگر مسلم لیگ انیس سو چھالیس کے انتہابات نہ جیت تھی تو کسی صورت ہندو وں نے کانگرس نے نہروں نے گاندی نے کسی صورت برے سغیر نہیں تسلیم کرنی تھی مطلب کیا نکلا کہ جمہوری فیصلہ ایک آیا ایک انتہابات ہوئے ان کا فیصلہ آیا اور مسلم لیگ نے مسلمانوں کی ساڑی سیٹے جیت لے اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ پاکستان کے راستے میں لہٰذا کہ ڈاکسہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت پاکستان کی ماں ہے تو برکل ٹھیک کہتے ہیں لیکن جو پاکستان کی تحریک کو ممیز ملی جو پاکستان کی تحریک تیز ہوئی وہ تو چاہے جو چاہے کہتے رہیں سیکل ارزاد وہ تو اصلا ملی تھا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پر پاکستان جو انیس سو چالیس سے لے کر انیس سو سنتالیس کے وقفے میں جو ایک آگ کی طرف پھیل گیشتی مسلمی کی یہ تحریک بن کر رہے گا پاکستان بن کے رہے گا پاکستان تو یہ اسلام کی بنیاد پر تھی لیکن وہ جذبہ وہ ولولہ وہ شہر نہیں پیدا ہو سکتی تھی عوام میں جو اس نارے نے پیدا کی جو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے دیکھیں آئین ممکن ہے کہ الیکشن جیتنے کے باوجود جس طرح آئی پی ڈی ایم الیکشن نہیں انہیں دے رہی اسی طرح آہ کانگرس بھی اس وقت الیکشن میں کوئی گند ڈال دیتی اور الیکشن نہ انہیں دیتی لیکن وہ جذبہ سامنے آ چکا تھا نا سن چھالیس آ چکا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ایک تو الیکشن کے نتائج یہ سامنے آ گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس عوامی جذبے کو لے کر رہیں گے پاکستان لے کر رہیں گے پاکستان اس کو وہ ختم نہیں کر سکتے تھے گویا دونوں چیزوں نے رول ادا کیا ایک جمہوریت نے انتخابات نے اور دوسرا جو ہے اسلام کے جذبے نے اس لیے یہ کہتے ہیں نا دیکھیں کہ جب تک ہم جمہوری نظام چلا رہے ہیں بغیر انتخابات کے تو تصوری کوئی نہیں جمہوریت کا جمہوریت کا تصوری انتخابات سے بیدا ہوتا ہے بنیات اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت صرف انتخابات نہیں ہے یہ بات اپنی جگہ کا ٹھیک ہے لیکن جمہوریت کا آغاز انتخابات سے ہوتا ہے اگر انتخابات نہیں تو کوئی جمہوریت نہیں آغاز وہی سے ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتخابات ہی جمہوریت ہوتے ہیں اس کی اے بی سی یہی ہے کہ آپ انتخابات کریں جو پارٹی جیتے اس کو موقع دے حکومت کا سیونٹی ون میں کیا ہوا تھا ہم نے ایک جیتی ہوئی پارٹی کو انکار کر دیا تھا اقتدار منتقل کرنے میں اس میں جو بھی بکتدر حلقے اور سیاسی پارٹیاں ملوث تھی اس کا نتیجہ گیاں نکلا اب بھی میں ارز کرتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح ہی سلسلہ رہا اگر انتخابات کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں ایسی رکاوٹیں جو ابور نہ ہو سکی اور الیکشن نہ ہو سکے تو یہ پاکستان کے لیے کس قدر خطرناک ہوں گے صاف بات ہے پاکستان کا وجود شدید خطرے میں پڑ جائے گا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ابھی مرکز میں وقت نہیں ہوا ملکو ٹھیک ہے نہ کروئیں آئینی حق ہے انہیں مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات کا جواب ہے نا کہ اکٹھے کرانے میں فائدہ ہے تو اکٹھے کرانے میں تب ہی فائدہ نہ کہ آئین بھی قائم رہ جائے اکٹھے کراتے کراتے آئین نہ نہ ٹوٹ جائے اگر وہ اسمبلیاں آج ٹوٹ جاتی ہیں تو اسمبلیاں تو ٹوٹ دی رہتی ہیں سر اگر ان میں ان پارٹیوں میں کنسنسز ہو جاتا ہے اس ایشو پہ کہ ہم تمام پاکستان میں جنرل الیکشن کروائیں گے اور اس سٹیٹ پہ کروائیں گے تو اس میں کوئی مزائی کے والی بات تو نہیں ہے بہرحال نہیں وہ تو ہونے تو فوری طور میں نہیں سکتے ہیں نا بعد میں تو ہو ہی نہیں سکتے الیکشن اس مسئلے پہ حکومت کے جو قریبی ترین لوئیرز تھے نا اتضاد آسن پیپلز پارٹی کا لطیف خوصہ پیپلز پارٹی کا اٹارلی جنرل حکومت کا جتنے بھی بڑے لوئیرز تھے وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں ان کی کریربیلیٹی کا سوال تھا تمام بڑے وکلا وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں رضا اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ عوام کو بنیادی حقوق کس حد تک فرم کرتا ہے وسیم صاحب دیکھئے جو ہمارا آئین ہے اس میں جو پہلا چپٹر ہے اس میں آرٹیکل آٹھ سے لے کے اٹھائیس تک یہ سارا فنڈیمنٹل رائٹس سے متعلق ہے اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف اسیمبلی اکٹھے ہونے کی تو جائن اپلیٹیکل پارٹی پلیٹیکل مومنٹ کا حصہ بننا اور اس کے علاوہ بہت سارے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ سارے فراہم کرتا ہے یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس پیرڈائم کے اندر ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کہ ریاست کی مفاد کے خلاف نہ جا رہی ہیں اس میں رہتے ہوئے اور پھر یہ کہ اگر حالات جو ہیں وہ اس صورت میں اتنے خراب ہو جائیں کسی بھی وجہ سے وہ فینانشلی بھی ہو سکتے ہیں یعنی آپ کے معاشی طور پہ بھی اور سیکیورٹی کے طور پہ بھی تو ایمرجنسی کا اختیار بھی بہرحال ہوتا ہے جس میں یہ بنیادی حقوق ہی سسمنٹ ہوتے ہیں بنیادی طور پہ تو اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب گورنمنٹ میں آتی ہیں تو ہم نے دیکھا ماضی میں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی صورت میں ہو چاہے وہ پھر ہماری جو مقتدر حلقیاں ان کی صورت میں ہو وہ کئی طرح تو براہ راست ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں بھی آتے رہے ہیں یعنی آئین شاہ ان سب توڑ دیا اور فرض وائد وہ حاکم بن گیا وہ چاہے عیوب خان کے دور میں ہو یا یا خان کے دور میں ہو چاہے زیاؤلک صاحب کے دور میں ہو چاہے وہ مشارف صاحب کے دور میں ہو اسی طرح ہمارے جو ایک رویہ عام طور پہ پولیٹیکل پارٹیز میں بن گیا ہویا وہ یہ کہ جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں تو اس وقت کی اپوزیشن کا وہ بہت دباتی ہیں اور اس میں ان کو سپورٹ بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے ہم نے دیکھا یہ ابھی جو بات چال رہی تھی خاکوانی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو سپریم کورڈ کے ججز ہیں اور ان کے اندر جو مختلف تناسب نظر آ رہا ہے کچھ ایک طرف فیصلہ کر رہے ہیں کچھ دوسری طرف فیصلہ کر رہے ہیں جو ہمارے ایک سپریم کورڈ کے ججزنگ جسٹس فائز عیسیٰ ابھی پچھلے دور حکومت میں ان کے خلاف ایک ریفرنس ڈال دیا گیا اور وہ ریفرنس میں صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ ملیفیڈی انڈینشن ہے یعنی ان کو کورنر کرنے کے لیے ہمارے وزیراعظم سابق جو ہیں وہ عمران خان صاحب یہ کیا بھی چکے ہیں کہ یہ تو اس وقت کی مقتدر جو ہلکے ہیں انہوں نے پریسٹر ڈالا تھا لیکن بارال ذمہ داری تو پارلیمانی جمہوری نظام میں وزیراعظم پر ہی آئے گی نا اسی طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہوتا تھا وہ بلوچستان میں تھا کچھ کے پی میں میں دکھائی دیتا تھا فرنٹیئر میں اور اس میں برحال مسنگ پرسنس معاملہ جو ہے وہ سالہ سال سے چل رہا ہے وہ ریزولف نہیں ہوا سیاسی کیسز جو ہیں وہ ڈے ٹوڈے بیسز پر ہیرنگ ہوتی ہے اور جناب ان کے ٹھکا ٹھک فیصلے آ رہے ہیں بلکل بلکل اسی طرح جس طرح یہ جو اس وقت عدلیہ کے اصلاحات کے حوالے سے ایک ترمیم ہونی تھی تو اس کے اوپر ہمارے جو وزیراعظم قانون ہے فلور آف دے ہاؤس اسیمبلی میں جا کے کہتے ہیں کہ شریعت کا بھی یہ تقاضی ہے کہ پیل کاک کو جو بلکل ضرورت بات ہے لیکن بھائی شریعت کا تقاضی یہ بھی تو ہے کہ جو فیڈرل شریعت کوٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا ہوئا ہے اور ہمارے آئین میں لکھا ہوئا ہے کہ سود ختم کرنا اور ساتھ یہ کہ کوئی جو ہے وہ قانون سازی قرآن اور سنوز کے منافع نہیں ہوگی اس پر عمل درامت کروایا جائے ہماری جو مذہبی جماعتیں موجود ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے دینی تقاضی دور بہت سے بہت سارے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تقاضی پورا نہیں ہونا چاہیے تھا باقی تقاضی بھی پورے کریں اسی طرح جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے اور ان کی جو اس وقت خلاف ورزی ہمیں دکھائی دیتی ہے مثلا یہ کہ جتنے ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کو جس طرح اٹھایا گیا اور ان کے دور دراز علاقوں میں ان کے خلاف مقدمات کر دیئے گئے پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا دیا گیا ان کو غیب کر دیا جاتا ہے سامنے نہیں آتے اب پی ٹی آئی کے ورکس بھی بہت سارے ہیں جن کے بارے میں یہی معاملہ ہے جو سامنے آ رہا ہے یہ تو وہ ہیں جن کے کیسز ایک سے دوسری جگہ ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے وہ منظر عام پہ ہیں بہت سے ایسے ہیں درجنوں نہیں سینکڑوں ایسے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہیں کوئی شک نہیں اور یہ میرا خیال میں وہ ایک element ہے جو ہماری political parties کو مل کے سوچنا چیئے دیکھئے ابھی ماضی میں تریکل بیک کا ایک پورا معاملہ تھا انہوں نے بہرحال ایک قوس تھا ایک بنیادی حق تھا ان کو انہوں نے اس پہ احتجاج کیا اور ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ہمارے جو گوادر کے اندر مولانا حدایت الرحمان صاحب ہیں انہوں نے گوادر کے قوس کے لئے اس پہ کوئی سوو موٹو نہیں لیا جاتا اس پہ بھی نہیں لیا جاتا اور سوو موٹو کو بھی بدنام کیا گیا ہمارے اس میں کوئی شک نہیں یعنی تحریک کا عیصہ ہے اس سے مو نہیں موڑا جا سکتا کہ ہمارے ایک چیف جسٹس تھے افتخار چوجی صاحب انہوں نے تھوکے صاحب سے اختیار استعمال کیا کسی کو کوئی ایک کیس کا مطلب پانامہ کا بہانہ بنا کر ایک صاحبی غزیر آدم کو گھر بھی دیا گیا یہ بھی ہماری تاریخ کی طلق حقیقتیں ہیں لیکن ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو آئین کے اندر اس طرح کا پہلے ذکر کیا میں نے ارز کی تھی کہ آئین کے اندر جو اس کی پاسداری کے اہم نکات ہیں شکاعت ہیں اور اسلامی دفعات ہیں ان کے اندر یہ بھی ایک موجود ہے اور تنظیم اسلامی کا ماضی میں بھی اور اب بھی یہ ایک سٹانس رہا ہے بڑا واضح ہمارا ایک یہ سٹانس رہا ہے کہ بنیادی حقوق جو ہیں آئین کے پیرامیٹر اور اس کی اوپر چھتری جو اسلام کی ہے اس کے اندر رہتے رہتے ہر صورت میں حکومت کا بھی عدالت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کی ہر حالت میں حفاظت کرے ان کو حقوق ان کے سلب نہیں ہونے چیزیں کسی بھی صورت میں دیکھئے معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح انسانوں کا معاشرہ جو ہے وہ جانوروں کے معاشرے سے مختلف ہوتا ہے کہ آپ قانون کی عمل داری کرتے ہیں آئین کی پاس داری کرتے ہیں لوگوں کو ان کے حقوق فراہم کرتے ہیں اگر آپ وہ دینہ بند کر دیں تو پھر ایک انسانوں کے معاشرے ایک مملکت خدا داد میں اور ایک کہیں پہ کچھ جانوری کٹھے ہو کے رہ رہے ہیں ان میں کیا فرق رہ گیا تو ہماری یہ پیل ہوگی بہرحال جو بھی ہمارے اس پر حکمران بھی ہیں اور جو مقتدر طبقے ہیں ہماری عدالتیں ہیں ان سے کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ہر صورت میں تحفظ دی جائے اچھا یو پیک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جمہوریت کو پاکستان کی ماں بھی سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور انتہابات کو جمہوریت کا حسن بھی قرار دے رہے ہیں لیکن تنظیم اسلامی انتہابات میں حصائی نہیں لیتی آپ کے خیال میں اس کی کیا وضاحت ہے دیکھیں ڈاک صاحب جنہوں نے یہ فرمایا ہے نا کہ جمہوریت اس پاکستان کی ماں ہے اور اسلام پاکستان کا باپ ہے انہوں نے اس کی پوری وضاحت بھی کی ہے دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے انسان کا زندہ رہنا اس کے لیے اسے پانی اکسیجن ہوا وغیرہ کی ضرورت ہے اور ایک ہے انسان کا مسلمان ہونا اس کے لیے اس کے ایمان کی ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی ضرور وغیرہ وغیرہ لہذا پاکستان جی پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے جمہوریت بڑی ضروری ہے اور پاکستان کو مستحقم کرنے کے لیے اور مستحقم بنیادے فرہم کرنے کے لیے اسلام بہت ضروری ہے لیکن وہ کیوں انہوں نے تنظیم اسلامی کو حصانی لینے دیا انتخابات میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تنظیم اسلامی کبھی تاہیات زندگی ایسانی لے گی کہا تھا کہ اس لیے کہ اسلام انتخابات کے ذریعے نہیں آ سکتا ہمارا ملک جو ہے وہ جاگیردارانہ سسٹم ہے اس میں بڑے بڑے جاگیردار قبیلے والے بڑے بڑے ذات برادری والے جن کا تعلق جو ہے جس سے انتخابات جیتے جاتے ہیں اور جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایک نظریاتی ہوتے ہیں نا وہ وہ چیزیں تو نہیں دے سکتے اس سے اس کا یہ ہوگا کہ اول تو کامیابی بڑی مشکل ہے کہ کسی پاکستان جیسے ملک میں کسی غیر جاگیردار کی کسی غیر سرمایہ دار کی وہ کامیاب ہو اور آپ نے دیکھا کہ اسلامی جماعتوں میں آہ کوئی تنے بڑے بڑے جاگیردار تو نہیں ہیں نا کوئی تنے بڑے سرمایہ دار ہیں لہٰذا الیکشن جیتنے کے لیے اس کے بنیادی زوریات ہی اور ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلامی جماعتیں جب بھی لڑیں گے لیکشن ہار جائیں گی کیونکہ وہ عوام کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکیں گے لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس سے اسلام آ سکتا ہے اور اسلام صرف جو آ سکتا ہے پاکستان میں وہ انقلابی جدوجہد کے ساتھ آ سکتا ہے انتخابات کے لیے لیکن ناکس صاحب نے جو خلافت کیا کیوں اور کیسے میں رہے اس میں جب اسلام آ جائے گا جب حکومت قائم ہو جائے گی تو آپ دیکھ لیں ساری تقریباً ساری جمہوریتی ہے یعنی الیکشنز کو حرام قرار نہیں دیا قطعی طور پر قرار نہیں دیا تھا ایک دفعہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات میں یہ بات بھی آفر برک کر دی تھی کہ ہم مل کر یہ تیعہ کر لیتے ہیں کہ پچیس سال تک ہم انتخابات میں انسان ہی لیں گے اس کے بھی تیع کیا تھا جاکس صاحب نے یہ آفر تیع نہیں ہم مل کے ملک میں نفاظ اسلام کی کوشش کریں گے اور پچیس سال تک تو انتخابات میں انسان ہی لیں گے اور اس کے بعد لیا جا ستا ہے انہوں نے کبھی انتخابات کو حرام نہیں قرار دیا انہوں نے کبھی مقروبی قرار نہیں دیا نجائز قرار نہیں دیا لیکن کہا ہے کہ اسلام اس راستے سے نہیں آسرتا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دینی جماعتیں ہیں اگر انہیں انتخابات میں ڈال دیا تو ایک دنیاوی لالچ بھی جو ہے وہ ساتھ چمٹ جائے گا کہ ہم اسمبلیوں میں جائیں وہاں دنیاوی مراہت اصل ہوگی لہذا عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم خالصتاً اسلام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے جیسے کہ مارے ہاں نوٹوں کے جلیے الیکشن جیتو اور الیکشن جیتو اور الیکشن جیتو کا نوٹ بناو تو یہ کام کیونکہ اگر آپ دیندار ہیں اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے لہذا الیکشن کیونکہ جیتا نہیں جا سکتا اس لیے اس میں حصانی لینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن جیت کر آپ صرف اسمبلی میں ایک قوت بن کر سامنے آئیں گے الیکشن کے ذریعے اسمبلی میں چینج آئے گی الیکشن کے ذریعے جوڈیشنی میں چینج تو نہیں آئے گی الیکشن کے ذریعے مقتدر حلقوں میں چینج تو نہیں آئے گی وہ قوتیں جو اپنا آپ دکھاتے ہیں ان میں چینج تو نہیں آئے گی جو انقلاب ہے وہ تمام قوتوں کو کرش کر کے آتا ہے وہ چاہے جوڈیشری ہو چاہے وہ مقدر قوتیں ہوں ان کو کرش کر کے آتا ہے جبکہ انتخابات کے ذریعے آپ کو صرف ایک اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوگی دیکھنا آپ کو کیا نتیجہ نکلا مصر میں یہی ہے کہ انہیں صرف اسمبلی میں اکثریت حاصل ہوئی تھی نہ جوڈیشری ان کے ساتھ تھی اور نہ آرمی ان کے ساتھ تھی آرمی ان کے ساتھ تھی آہ کاؤنٹر ریولیشن ہو گیا لہٰذا ایسی صورت میں انقلاب کے ذریعے آپ آئیں گے کہ آپ کاؤنٹر ریولیشن کو پہلے روک لیں گے کہ کاؤنٹر ریولیشن کے امکانات ہی پیدا نہ ہو جبکہ انتخابات کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ واضح ہیں کہ جب حکومت بن جائے گی اسلامی تو پھر جمہوری تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ عوام کو ان کا حق دیا جائے گا حق رائدہ ہی دی جائے گی عوام کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا خلیفہ منتخب کرے عوام کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں لیکن صرف فرق ایک ہوگا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بھی اگر اس عملی میں اکثریت ہے کسی کی تو کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا شراب جائز نہیں ہو سکتا یہ فرق ہوگا اور یہ آئین کا حصہ ہوگا یہ آئین ہوگا جس کے در قرآن اور سنت کو مکمل بالا دستی ہوگی یہ اگر الیکشنوں کے لیے جو آئے گی اس کے لیے بنا مشکل ہو جائے گا یہ بنانا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ قوت جو سب مخالف اسلام قوتوں کو کرش کر کے آئے گی وہ تو چل جائے گی لیکن اگر آپ صرف اسمبلی میں اسلام لائے ہیں نمائندوں میں تو نہ فوج آپ کی مانے گی نہ جوڈیشری آپ کی مانے گی نہ دوسری لاغ انفورسی انجنسز آپ کی مانے گی اور آپ کے حال وہی ہو جگہ جو مصر میں ہوا ہے ٹھیک ہے ایوب بیک صاحب اور جناب رضاولک صاحب پروگرام میں تشریف آبی کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام آج کیلئے اتنے ہی ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہے media.org اگری پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد